اسلام علیکم خواتین و حضرات ہزار مہینوں سے بہتر رات شب قدر کی علامت کیا ہے اس کو کیسے پہچانا جائے کیسے پتا چلے گا کہ ہاں یہ تو باقی شب قدر ہے جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کتاب کہے فقیر کے پیچ 105 پر فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ جہاں تک شب قدر کی علامت کا تعلق ہے اس رات میں نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی روایت ہے کہ اس میں کتے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی اس رات کی صبحوں جب آفتاب تلو ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے گویا اس میں ذرا سیاہی نہ ہو وہ تشت دکھائی دیتا ہے اس رات کی عجیب باتیں اور اسرار اہل دل اہل اطاعت اہل ولایت اور ان لوگوں پر منکشیف ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی یہ سب دکھانا چاہتا ہے ہر شخص کو اس کے مقام مرتبے حال اور اللہ تعالی کے ساتھ قرب کے مطابق اس رات کا مشاہدہ ہوتا ہے اور جناب سید شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب گنیت طالبین میں بھی یہی علامات بیان ہوئی ہیں جناب شاہ صاحب نے حوالہ دیا ہے گنیت طالبین کا تو میرے اچھے ناظرین ہم لوگ تو میسے باز وقت ایک ٹھنڈک محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور لگ رہا ہوتا ہے کہ آج تو موسم بڑا موتدل ہے تو لگتا ہے آج شب قدر ہے پھر باز وقت اپنی کیفیت کی وجہ سب لگ رہا ہوتا ہے کہ آج کیفیت کچھ قرب والی محسوس ہو رہی ہے کچھ رکت ستاری ہے کچھ اللہ کے ساتھ اچھا کنیکشن ڈیویلپ ہو گیا ہے تو شاید آج شب قدر ہوگی اور وہ جو ہم نے ایک بار پہلے بھی آپ کو بلکل سٹارٹنگ اپیسوڈز میں بتایا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر مسافہ کرتے ہیں ایسے شخصے جو عبادت میں مصروف ہوتا ہے اس رات تو اس انسان پہ ایک رکت داری ہو جاتی ہے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ شب قدر ہے آج اور اور صبح اگر سورج دیکھیں گے تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس میں لگے گا کہ جیسے جب تلو ہو رہا ہے تو سیاہی نہیں ہے بہرحال جو علم والے ہیں جو معرفت والے ہیں انہی کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور ہر انسان اپنی کیفیت اپنے مقام کے مطابق اس شب کو محسوس کرتا ہے اور اس کا مشاہدہ کرتا ہے اللہ کہے کہ ہمیں بھی وہ مشاہدہ عطا ہو جائے جو اللہ کے خاص بندوں کو اللہ کی دوستوں کو عطا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے یقناً یہ ممکن ہے اللہم آمین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلی سیدنا و مولانا محمد ببارک بسلیم علیہ